اور اس سے صابق مشیر خزانہ شاکت ترین پیس کانفرنس کر رہی ہیں اور پھر ہم نے جو گرانٹس دی ہوئی ہیں باقی سوبوں کو بھی دیتے ہیں کافی زیادہ گرانٹس ہے انہوں نے کہا چپن وہاں سے نکال گئی چار سو چھاسٹھ ارب روپیہ ہم کو خرچ کرنا تھا جس میں سے دو سو سٹھ سٹھ ارب جو ہے پٹرل ڈیزل پہ ایک سو چھے پاور پہ مضرب جو ہم نے پانچ روپیہ کی سبسیڈی یہ اس پہ اور پی ڈی ایل جو کہ ہم نے آئی ایم ایف سے کمٹ کیا تھا کہ چار روپیہ ہر مہینے بڑھائیں گے تیس روپیہ تک جائیں گے وہ تریانوے تو چار سو چھاسٹھ کو پوری تنا بیلنس یہ اگر اس کو سمجھنا نہیں چاہتے یہ منیشٹر فنانس کے پاس ہے یہ نمبر میں آپ کو منیشٹر فنانس کے دے رہا ہوں یہ ان سمجھنا نہیں چاہتے کیونکہ یہ لوگوں پھر بننا ان کو برا بلا کہیں گے کہ بھائی وہ اگر یہ فنڈ کر کے گئے اچھا اس میں مسئلہ کیا ہے آئی ایم ایف نے کیا کہا آئی ایم ایف نے کہا جناب یہ دو چیزیں جو ہیں ان کی کانفرمیشن آپ ہمیں دلوا دیں جو میں نے ابھی بات کی ہے ایک کانفرمیشن دلوایں صوبوں سے کہ ایک سو چالیس بلین دیں گے اور دوسرا جو ہے وہ جو کمپنیز جو دیوڈیڈن اینجز کے وہ اس سے دلوا دیں گے اتنے پیسے پڑیں وہ آپ کو دے دیں گے یہ دو تیسرا آئی ایم ایف کا جو تھا جو کہ میں نے ان کو کہا بلکل اگر آپ کے فیال میں یہ ہم نے کی اور وہ تھا یہ انڈسٹرل پیکج جو ہے جو ہم نے ایک قسم کی ایم نسٹی دی تھی تو میں نے کہا یار وہ جو ہے اس کے پر اگر آپ کا کوئی پوائنٹ او گیا ہمیں بتا دیں ہم اس کو بیسکلی اڈریس کر دیں گے اس وقت آئی ایم ایف جو ہے اس کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ سیونتھ جو ہمارے جو جو ٹرانش ہے وہ روکے رکھے کیونکہ وہ دسمبر کے نمبرز کے پر ہے دسمبر کے نمبرز ہم نے پورے کیے ہوئے تو یہ ان کی ایک قسم کے ویکنس ہے کہ یہ ایم ایف کو یہ کنونس نہیں کر سکرے اور ڈار صاحب تو بیٹھے ہوئے وہاں سے وہ تو جو مردی کہتے رہے سر ایک چیز میں کلیر کرنا چاہوں گا جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جن دن ہماری حکومت ختم ہوئی تھی تیس مارچ کو تو پندرہ روپے ڈیزل پہ جو ہے حکومت اپنی جیسے دے لی تھی اور پچھلے ایک مہینے میں جیسے جو ہے فانانس ویسر صاحب نے بتایا تھا کہ پچھلے ایک مہینے میں ڈیزل کی قیمت عالمی مارکٹ میں جب سے یہ آئے وہ تقریباً ستر فیصد بڑھ گئے جو وہ پندرہ روپے تھا وہ ہو گئے اب اسی پچاسی بلکہ مجھے کل کوئی کسی نے کہا کہ وہ سو روپے ہو گیا ہے تو یہ اگر حکومت سچ بولے مجھے کل کوئی کسی نے کہا کہ وہ سو روپے ہو گیا ہے تو یہ اگر حکومت سچ بولے جس دن ہم نے کیا تھا اس دن آخری ڈیزل میں ہم اپنی جیسے پندرہ روپے دے رہے تھے اگر یہ لوگوں کو سچ بتائیں مجھے لگتا ہے ان کو یہ پتا ہی نہیں ہے کیونکہ یوکرین کی جنگ جس دن چھڑی تھی اس دن سے لے کر آج تک پندرہ فیصد عالمی مارکٹ میں خام تیل کی قیمت بڑی ہے ستر فیصد ڈیزل کی بڑی ہے اور جیٹ فیول جو جہازوں کا ہے وہ ایک سو چالیس فیصد بڑا ہے کوئی اور سوال دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ آئے میں بھی یہ دیکھ رہا ہے کہ کیا لانجیوٹی کتنی ہے کیا یہ رہیں گے نہیں رہیں گے میرا خیال ہے دیکھیں گی میں تو چاہوں گا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ان کا اگریمنٹ ہو کیونکہ جب تک آئی ایم ایف کے ساتھ ان کا اگریمنٹ نہیں ہوگا گولڈ بینک ایشنڈ اپنمنٹ بینک کے بھی دو بلینڈ بینڈ کے بھی پڑے ہوئے ہیں جو جون سے پہلے ملنے تھے ون پوائنٹ ایٹ بلینڈ دالر ون پوائنٹ ٹو بلینڈ جو ہمیں دینا تھا ایشنڈ اپنمنٹ بینک نے اور وہ بلکہ ہمیں اس کے لیے دینا تھا کہ آپ بیلکز اپ پیمنٹ کے لیے استعمال کر لیں یا آپ اپنے بجٹ کے لیے استعمال کر لیں بجٹری سپورٹ کے لیے اور باقی چھے سو ملینڈ جو ہے ورلڈ بینک نے دینا وہ بھی نہیں دے گا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب سعودریبیا کے پاس گئے تو انہوں نے بھی اس چیز پہ کہا کہ ہم تین بلینڈ کو تو دیکھ لیتے ہیں وہ تو خیر بیسے ہی ایک سال کے بعد دونا ہے وہ بھی نہیں دے رہے چائنہ نے او آئی سی کے بیٹھ میں ان کے فارن منسٹر آئے تھے انہوں نے ہمیں یقین دلایا تھا کہ ابھی جاتے ہی میں اس کو رول آور کرتوں گا وہ بھی انہوں نے رول آور نہیں کیا وہ ٹو پوائنٹ تھری بلینڈ ڈالر تو جب تک یہ آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھ کے اور ہمیں تو یہ خیال تھا کیونکہ یہ تو امریکہ کے لادلے ہونے چاہیے یہ جو حکومت ہے مجھے نہیں سمجھا رہی کہ آئی ایم ایف ان کے ساتھ کیوں ہی تنا مشکل کر رہے ہیں سابق مشیر خزانہ شاکترین اور مضمی الاسلم عسق کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں